اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کھولتے وقت چومنا درست ہے نہیں درست ہو جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کی صلاح کیسے کی جائے دیکھیں قرآن کریم کا عدب احترام کرنا تعظیم کرنا یہ تو انشاءاللہ وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے نہیں چوما پھر صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباہ کبھی آپ نے حکم دیا خلافہ راشدین انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تابعین سے بھی ایسا ثبوت ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے ہاں نا اصل کچھ چیزیں شریعت کی ایکسٹرا ہم اپنے اوپر لاغو کر لیتے ہیں اور اس کی آڑ میں بے شمار شریعت کی مسائل کو ہم پسے پچھلے ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں قرآن کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ آپ اس کو چومیوں رکھ دیں یا اس کو موٹا سا غلاف چڑھا کر اور پورے گھر میں جو سب سے انچی جگہ وہاں رکھ لیں قرآن اس لیے تو نہیں اترا قرآن تو پڑھنے کے لیے اترا ہے اس کو پڑھیں کوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کوئی دل جو ہے وہ قرآن کریم کے نور سے منور ہو اور قرآن کریم کا جو رنگ ہے سبغت اللہ اللہ تعالی کا جو رنگ ہے وہ انسان پر نظر آئے یہ اصل چیزیں ہیں چومنا چاٹنا اور پھر رکھ دینا یہ چونکہ ثابت نہیں ہے اور ہم نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کر سکتے اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ نے خیانت کی ہے دین پہنچانے میں مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو چومنا بھی چاہیے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے ہمارے ساتھ کہ یہ عظیم مسئلہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا یا صحابہ کرام نے بھی ہم تک نہیں پہنچایا یہ کتنی خطرناک بات ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں دین میں نہیں ہوتے اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد کہ حرج کیا ہے بھئی اس میں حرج کیا ہے ہم تعظیمی تو کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل انسان کو پھر بڑے بڑے مسائل کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر یہی بدتیں آگے پروان چڑھتی ہیں اور یہ بدت سنت کا خاتمہ کرنے کے لئے ہے موسیقین موسیقین